بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تو ربا کمپیٹر سائنس کلاس ٹین چیپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے تھے ہم لوگ آج بیٹا اسی چیپٹر کا لیسن نمبر تھری ہے ہمارے پاس اور آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر فیفٹین اس لیکچر میں ہم کونسے ٹاپکس کور کریں گے اس میں بیٹا آج ہم تین ٹاپکس کور کریں گے لوڈ دا پروگرام ایکزیکیوٹ دا پروگرام اور سٹرکچر آف دا بیسک پروگرام تو آئیے بیٹا شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو سب سے پہلے بیٹا لوڈ دا پروگرام سے کیا امراد ہے لوڈنگ دا پروگرام ریفر سو برنگ انٹو میمری فرام سکینری سٹوریج سچ از ہارڈس سو ڈیٹ کن بی یوز دیکھیں بیٹا کل ہم لوگ سیو دا پروگرام پڑ چکے سیو میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے پروگرام کو ڈسک پہ محفوظ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ آلرڑی جانتے ہیں آپ لوگ پچھلے سال نائک میں پڑ چکے کہ کمپیوٹر میں تمام کا تمام پروسس ہو رہا ہوتا ہے ریم میں اور ریم کیا ہے ایک آرزی تیمپریری سٹوریج ڈیوائس ایک ایسی ڈیوائس جس میں آرزی طور پر ڈیٹا سٹور ہوگا کب تک سٹور ہوگا جب تک کمپیوٹر چلتا رہے جو ہی کمپیوٹر بند کریں گے وہ سارے کا سارا ڈیٹا ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اسے ایک دو چار دن کے بعد یوز کرنا ہو تو ہم اسے سیو کریں گے اب جو آپ نے سیو کیا ہوا پروگرام اسے اب دوبارہ سے واپس لانا چاہ رہے ہیں اپنی میموری میں یعنی ریم میں تو تب جو ہم کمانڈ استعمال کرتے ہیں that is the load تو یہ ریڈ کلر میں ہائلائٹ کی ہوئی definition آپ یاد کریں گے اس کے بعد how to load load کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ yellow lines میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ press the f3 key or type load command f3 کا بٹن دمائیں یا load command type کر دیں type the name of existing file جس نام سے آپ نے فائل کو save کیا تھا وہ existing file کا نام آپ double quotes میں دوبارہ لکھیں enter کریں تو یہ پروگرام لوڈ ہو جائے گا آئیے اسے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سی ایکسامپل کے ساتھ یہ میں ایک پروگرام بنانے جا رہا ہوں چیز نام آٹو جی میں نے آٹو لکھا آٹو کا مطلب ہوتا ہے خود بہو لائن نمبرز آنا شروع ہو جائیں یہاں پہ میں نے لکھا x is equal to 10 ایک x کو کوئی قیمت دے دی پھر میں نے ایک اور variable لکھا y is equal to 20 پھر میں نے لکھا sum is equal to x plus y پھر لکھا print sum اور اس کے بعد end یہ ہمارا پروگرام ہو گیا ختم اب جب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں تو run command سے یہ چلنا شروع ہو جائے گا 30 answer اب اگر ہم نے بیٹا اسے بند کرنا ہے تو ہم بند کرنے سے پہلے اسے save کریں گے save کرنے کا کل آپ کو طریقہ وضائے تھا f4 یا پھر save command آپ لکھیں save نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مثلا ہم نے نام اس کا رکھ لیا sum کیونکہ sum کرنے والا پروگرام ہے dot کے بعد آپ نے لکھ رہا ہے b a s اور لکھنا نام double quotes میں ہے enter کا بٹن دبایا یہ پروگرام ہمارا ہو گیا save جی اچھا اب ہم دیکھیں دوبارہ run کرتے ہیں کوئی پروگرام نہیں چل رہا کیوں؟ کیونکہ وہ memory میں سے ختم ہو گیا اور وہ چلا گیا ہے آپ کی secondary hardest وغیرہ میں اگر آپ list command سے دیکھنا چاہے کوئی پروگرام شو نہیں ہو رہا اگر اب آپ اسے دوبارہ سے واپس لانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ use کریں گے load command آپ لکھیں گے load اس کے بعد جو نام آپ نے پہلے رکھا تھا sum dot b a s تو آپ دیکھئے list کر کے list command ہوتی ہے پروگرام کو دیکھنے کے لئے وہ پروگرام نظر آ رہا ہے مطلب وہ load ہو چکا اب آپ اسے چلائیں گے تو وہ جواب بھی دے گا تو یہ تھا بیٹا فنکشن load کا کہ load command کیا کرے گی memory سے load کرے گی میں دوبارہ سے اس کے بعد باتا ہے یہ mcqs کے لئے آپ نے یاد کر لینا ہے کہ default extension basic کی ہوتی ہے dot b a s مطلب اس بات کا پروگرام کا نام اب کچھ بھی رکھیں لیکن اس کے آخر میں آپ تین لفظوں میں لکھیں گے dot b a s execute the program execute سے مراد کیا ہے execution of program refers to carrying out instruction of the program execution سے مراد ہے پروگرام کی ہدایات پہ عمل کرنا یہ اس کی definition آپ یاد کریں گے یہ green line آپ mcu's کے حوالے سے یاد رکھئے گا the program must be loaded into memory before execution چلانے سے پہلے آپ کو اسے load ضرور کرنا پڑے گا execute کرنے کا طریقہ اگر کیا ہے آخری دو لائنوں میں yellow colors کی لائنیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی press f2 key type run command f2 کا button دبائیں یا run command type کریں the output of program will follow it program کی جو output ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اسی page پہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے structure of the basic program یہ long question کے طور پہ آپ یاد کریں گے اس کے سارے points اس میں کیا points ہیں every program statement must begin with a line number مطلب جب بھی آپ کو program بنائیں گے اس کے شروع میں line number دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے end statement how it is not mandatory اچھی بات ہے کہ ہر program کی آخری line end statement ہو لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کیوں بیٹا ضروری نہیں ہے مثلا یہ program میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں اس میں سے فرض کیجئے یہ میں نے delete کر دی line number 50 اب دیکھیں اس میں پروگرام شروع ہو جائیں گی جب آخری line آگی تو اس نے ویسے بھی بند ہو جانا ہے جب اس کے بعد کوئی command ہی نہیں ہے تو ظاہر تی بات ہے program میں کیا چلے گا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ end لکھ دیا جائے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ختم ہو گیا اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک line number جو آپ نے لکھ لی آپ دوبارہ سے نہیں لکھ سکتے مطلب اس بات کا جیسے آپ کو line number 10 میں x is equal to 10 لکھا نظر آرہ ہے اگر میں دوبارہ سے کوئی line کو لکھتا x is equal to 50 تو آپ پہلے والی line ختم ہو جائے two or more statements can be written on a line but they must be separated by the column دو یا زیادہ line کو ایک statement میں لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں column ڈالیں گے مطلب اس بات کا لائن number 10 میں ایک line لائن لکھی ہے x is equal to 50 line number 2 میں 1 line لکھی 3 میں 4 میں بھی اگر ہم چاہیں کہ ان میں سے کچھ statements کو ایک line میں لکھیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کیسے بیٹا جیسے 10 میں لکھتے x is equal to 10 and y is equal to 20 اب line number 20 کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے میں delete کر درمیان میں colon ڈال کے تو یہی بات وہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ دو یا زیادہ statements کو ایک line میں لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں آپ یہ والی علامت colon واری ڈالیں گے in basic variable can be used without declaration basic میں variable کو بغیر بدلائے استعمال کر سکتے لیکن basic میں ایسی کوئی condition نہیں جو آپ نے variable استعمال کرنا بغیر بتائے آپ استعمال کر سکتے ہیں last point in the basic program physical appearance of program does not matter for example in program line number 90 can appear before line number 60 however the program statement will always execute according to ascending order یہ باتے کل بھی آپ بتا تھا کہ آپ اگر line آگے پیچھے کر کے بھی لکھ لیں گے مثلا line number 90 آپ پہلے لکھیں 60 بعد میں لکھیں تب بھی program چلانے کا طریقہ کیا ہوگا 60 line پہلے چلے گی 90 پہلے بعد میں چلے گی جیسے فرض کریں میں اس program کو دوبارہ سے redesign کرتے نہیں ہم لوگ ہم نے design کرنا شروع کیا line number 10 x is equal to 10 line number 30 print x plus y line number 20 y is equal to 20 اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ line میں نے پہلے line number 10 لکھا پھر 30 لکھا پھر 20 لکھا پھر 40 لکھا لیکن جو ہی ہم اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں گے پروگرام آٹومیٹکلی ایڈجیس کرے گا کہ 10 20 30 40 جو ہی آپ دیکھیں یہ دیکھئے سیدھا کر دیا اور جب آپ پروگرام کو چلائیں گے تو انہیں ترتیب سے ہی چلائے گا اس سے مراد یہی لیا جا رہا ہے کہ آپ بیسک پروگرام لوڈنگ میں بیٹا اس کی دیفائن اور پروسیس ایکزیگوشن میں دیفائن اور پروسیس اور سٹرکچر آف بیسک پروگرام ایسے ہول لونگ میں یاد کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ